بسم اللہ الرحمن الرحیم بھید اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز نوول والش نے کار آگے بڑھا دی تو کامران کچھ دے خاموش بیٹھا رہا کچھ سوچا پھر کچھ کہنے لگا میسٹر والش ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں جہاں میں تمہیں لے کر جا رہا ہوں وہاں سے تمہیں بہت سی قیمتی معلومات حاصل ہوں گی والش نے کہا کار تقریباً آدھے گھنٹے تک دوڑتی رہی پھر اس نے اسے سڑک سے نیچے اتار دیا کامران راستے پر غور کر رہا تھا والش کار کو اس طرح چلا رہا تھا جیسے یہ راستہ اس نے اچھی طرح دیکھا ہو کچھا اور ناہموار راستہ تھا لیکن اس کا اختتام ایک عمارت کے سامنے ہوا یہ خانکا نہیں تھی لیکن اس کی تعمیر کسی خانکا ہی کی مانند تھی بدصورت اور بھدی عمارت کے آہاتے میں درخت بے ترطیب سے اگے ہوئے تھے سامنے ایک بڑا دروازہ تھا جس کے رخنوں سے روشنی چھن رہی تھی اچانا کی والش نے سوال کیا ریوالور ہے تمہارے پاس؟ نہیں کامران نے سادکی سے جواب دیا میرا مطلب ہے کوئی بھی ایسا احتیار جس کو ہم اپنے تحفظ یا کسی پر حملے کرنے کی شکل میں استعمال کریں والش نے پوچھا اوہو میرے ذہن میں بلکل ایسا کوئی خیال نہیں تھا کہ کسی ایسی چیز کی ضرورت پر اشار سکتی ہے کامران نے کہا ضرورت کا امکان تو بلکل نہیں ہے لیکن پھر بھی احتیاط اچھی چیز ہوتی ہے والش بولا افسوس اس وقت میرے پاس کوئی ہتیار نہیں ہے کامران نے کہا خیر آو والش نے پر خیال انداز میں بولا اور کامران اس کے ساتھ چلتا ہوا امارت کے اس بڑے دروازے کے پاس پہنچ گیا جو سامنے نظر آ رہا تھا والش نے دروازے کے پٹ کو دھکیلا تو دروازہ چرچرہ ہٹ کی آواز کے ساتھ کھل گیا دروازے کے دوسری طرف ایک کشادہ ہال بنا ہوا تھا جس میں لا تعداد تخت بنے ہوئے تھے ہال میں کئی ستون تھے اور ان ستونوں میں چربی سے جلنے والی مشعلیں نصب تھی یہ مشعلیں ہی ہال کو روشن کر رہی تھیں والش نے اندر داخل ہو کر چاروں طرف دیکھا اور پھر کامران کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے ایک جگہ پر روک گیا پھر اس نے کہا وہاں اس پتھر پر بیٹھ جاؤ یہ اشارہ ایک ستون کی طرف تھا بڑی پرسرار جگہ ہے کامران نے متاثر کن لہجے میں کہا اور بہت خوفناک بھی ہے والش بولا ہاں مجھے اندازہ ہو رہا ہے کامران بولا میں نے تم سے کہا تھا کہ احتیاط اچھی چیز ہوتی ہے تمہیں کوئی ہتھیار ضرور ساتھ لانا چاہیے تھا خیر جو کچھ ہوتا ہے تقدیروں سے ہوتا ہے اور بڑے احتمام سے ہوتا ہے دیکھو ذرا ادھر دیکھو والش نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایولور نکال لیا اور بولا اور اب دیکھو اس ایولور کی نال کا رخ تمہارے دل کی طرف ہے نشانہ ٹھیک ہے نا کامران چونک پڑا والش کے چہرے کی سنجیدگی دیکھ کر اس نے حیرانی سے گردن ہلائی اور بولا کیا مطلب میں یہ انگلی کا حلقہ سے دباؤ تمہارے دل میں سراخ کر دے گا دل کے سراخ کا مطلب تم ضرور جانتے ہوگے والش کا لہجہ بدل گیا کوئی دلچسپ مزاک لگ رہا ہے مجھے کامران نے اپنے وجود میں پھیل جانے والی سنسنی کو چھپانے کی کوشش کی ہرگز نہیں یہ ایک سنگین حقیقت ہے یہ پرسکون جگہ تمہاری آخری آرامگاہ بھی بن سکتی ہے والش کا لہجہ بے حد صفاق ہو گیا تھا کامران نے کہا میں سمجھا نہیں بلکل بھی میسٹر والش کامران نے کہا بیوکوف کے بچے تم خود سے کہیں زیادہ ذہین لوگوں کو بیوکوف بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو یہ بات پہلی دن سے میرے علم میں تھی کہ تم اس سے مخلص نہیں ہو میں تمہیں پوئی چھوٹ دی تھی کہ تم اپنی ذہانت استعمال کرتے رہو میں این وقت پر تمہاری گردن پکڑوں گا کامران اپنی حیرتوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا والش کا صفاق لہجہ اسے سنگین صورتحال کے بارے میں بتا رہا تھا پھر اس نے سرد لہجے میں کہا کیا یہاں آنے کا مقصد یہی تھا میسٹر والش سو فیصدی والش بولا تو پھر اب کیا پروگرام ہے کامران نے پوچھا اب میں تم سے صرف سچ سننا چاہتا ہوں صرف سچ والش بولا وہ کس سلسلے میں کامران نے کہا تم انہی لوگوں کے لئے کام کر رہے ہو میری مراد اب علی سفیان اور ابینہ سلفا کے کردار سے ہیں والش نے کہا میں نے جو کچھ تمہیں بتایا ہے وہی ایک ٹھوس حقیقت ہے کامران نے کہا کچھ ایسے کردار تمہارے ایڈگرد نظر آتے رہے ہیں جن کی حقیقت تو نہیں معلوم ہو سکی لیکن ان کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ گرشک اور ثبیتہ نہ ہو والش نے کہا مجھے تاجب ہے مستر والش میرے سامنے اپنی مقروض صورت پیش کرنے سے پہلے تم نے کسی گنجائش پر غور نہیں کیا مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری غلط فہمیاں نکلیں اور تم ایک کام کے آدمی سے ہاتھ دو بیٹھو کامران بولا بے وکوف لڑکے جس شخص کو تم گورڈن کے نام سے جانتے ہونا وہ اپنی نگاہ کو اپنا ایمان سمجھتا ہے اسے کبھی اس بارے میں دھوکہ نہیں کھایا تمہارے گرد جو لڑکی نظر آتی ہے خصوصا اس نے اس کے بارے میں یہ بات کی ہے کہ یہ سبیتہ ہے اس نے اس لڑکی کو پیچان لیا تھا جو اس وقت اس پرسرار راہب کے ساتھ جنگ کر رہی تھی اور وہ پرسرار راہب وہ پرسرار راہب صرف اور صرف راکان ہونزہ ہے سمجھے اور راکان ہونزہ سے تمہارا رابطہ قائم ہو چکا ہے بولو میں غلط کہہ رہا ہوں والش بولا بہت دلچسپ کہانیوں سنا رہے ہو بہت انوکھی کامران بولا تم میرے ساتھ شترنچ کھیل رہے ہو کچھ نہیں جانتے تم میرے بارے میں کچھ بھی نہیں مجھے بتاؤ کہ راکان ہونزہ کہاں ہے والش بولا اب کب تک ہی بکواس کرتے رہو گے کوئی دکت ہو کوئی وقت ہو سکتا ہے اس کا کامران نے کہا جب تک تمہاری زبان نہ کھل جائے والش نے کہا اور پھر ایک ستون کی طرف رخ کر کے بولا آجو اسے تمہاری ضرورت ہے کامران کی نگائیں بے اختیار اس طرف اٹھ گئیں اس وقت وہ بلکل تندرست و تمہارا نظر آ رہا تھا اس کا اوپری جسم بے لباس تھا اور مسلس ابرے ہوئے تھے ایک نظر میں وہ لوہے کا بنا ہوا معلوم ہوتا تھا اس کی پیشانی پر پیلے رنگ کی پٹی بندی ہوئی تھی جس میں ایک سرخ موٹی جگمگا رہا تھا آکے شیشے کی گولیوں کی مانن چمک رہی تھی کامران نے کہا میسٹر والش اس سے قبل بھی تم مجھ پر شباہ کر کے شمیدہ ہو چکے ہو ایک بار پھر وہی حرکت دور آ رہے ہو اس وقت بے شک میں تمہاری قبضے میں ہوں جو چاہو تم کر لو لیکن بہتر یہ ہے کہ ایک بار پھر غور کر لو کامران نے کہا اتنا علج گیا ہوں میں مستر کامران کہ اب ایک ہی ترقیب سمجھ میں آتی ہے اور وہ یہ کہ ان فضول کرداروں کی درمیان سے ہٹا دوں جو میرے لئے شدید الجنوں کا باعث بنے ہوئے ہیں میں انہیں ختم کرتا چلوں اس سے کم از کم یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ میں بہت زیادہ الجنوں کا شکار نہیں رہوں گا والش گولا ٹھیک ہے لیکن میں ابھی یہی کہوں گا کہ میں آپ سے مخلص ہوں اور آپ جو کچھ کریں گے اس کے لئے آپ کو پچھتانا پڑے گا کامران نے کہا یہ مزاگ میں بہت عرصے سے برداشت کر رہا ہوں اور پھر گورڈن کا بھی یہی کہنا ہے کہ ایسا ہی کیا جائے گورڈن آگے بڑھ کر کامران کے مقابلے میں پہنچ گیا سنو تمہیں مجھ سے جنگ کرنا ہوگی ان لوگوں کے بارے میں بتانا ہوگا جنہوں نے مجھے زخمی کیا اور میرے ساتھیوں کو قتل کیا مجھے کچھ نہیں معلوم مسٹر گورڈن کامران نے کہا پیسے سے ایک دم اس سنگین صورتحال کا اندازہ ہو چکا تھا کہ گورڈن جیسے دیو کا مقابلہ آسان کام نہیں تھا اس وقت صحیح معینوں میں مشکل پیش آگئی تھی اس کے لئے ذہانت سے کام لینا تھا وہ اس طرح پیچھے ہٹا جیسے خوفزدہ ہو گیا ہو لیکن حقیقت میں وہ والش کے قریب پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا جس کے پاس پسٹول موجود تھا گورڈن کے بارے میں اچھی طرح معلوم ہو چکا تھا کہ اسے مارشل آرٹ کا بہت بڑا ماہر ہے جسمانی طور پر اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر والش کا پسٹول ہاتھ آجائے تو کچھ کام بن سکتا ہے اسی وقت گورڈن فضاء میں اچھلا اور پھر جیسے ہی فضاء میں بلند ہوا کامران نے والش پر چھلانگ لگا دی گورڈن کسی پر کلفتار پرندے کی طرح کامران پر آیا لیکن کامران والش کو لپیٹ میں لیتا ہوا دوسری طرف ہٹ گیا تھا لیکن زمین پر گرتے گرتے بھی اس نے وہ حیرت انگیز بنظر دیکھ لیا تھا گورڈن نے فضاء میں دو تین کلبازیاں کھائیں اور اس طرح اسے اپنا رخ تبدیل کر لیا ورنہ وہ ان دونوں پر ہی گرتا کامران کیوں کہ والش کو بقاعدہ نشانہ نہیں بنا سکا تھا اس لئے اس کا پسٹول بھی کامران کے ہاتھ میں نہ آ سکا والش نے بدھواسی میں پسٹول کو سیدھا کر کے فائر کر دیا ایک بار پھر گورڈن نے فضاء میں اچھل کر اپنی جگہ چھوڑ دی ورنہ والش کا غلط نشانہ اسے چارٹ کر جاتا لیکن اس بار وہ کامران کی بجائے والش کے قریب گرہ تھا اور اس نے نہ جانے کس طرح والش کے ہاتھ سے پسٹول نکال لیا جو میرا شکار ہوتا ہے میسٹر والش اسے میں کسی دوسرے کو ماننے کی اجازت بلکل نہیں دیتا گورڈن کی گرہائی ہوئی آواز ابری اس وقت کو ایک انہوکھا وحشی نظر آ رہا تھا ادھر والش کامران کی لپیٹ میں آ کر بری طرح گرا تھا اور اس کی جسم پر چوٹے بھی لگی تھی وہ خود کو سنبھالنے لگا اور اس دوران کامران کو موقع مل گیا اس نے سویپ لگا کر گورڈن کی ٹانگوں کو لچھانے کی کوشش کی لیکن اسے ایسا ہی لگا تھا جیسے اس کی ٹانگیں دو پتھریلے ستونوں میں جا پھسی ہوں البتہ گورڈن کی چہرے پر دلچسپی پیدا ہو گئی تھی اور پھر اس نے ایک پاؤں کامران کی گردن پر رکھ دیا کامران کو ایسا ہی لگا جیسے اس کی ریڑ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی بمشکل تمام اس نے اپنے آپ کو سنبھالا مار دو مار دو اس کتے کو والش ہاپتے ہوئے چیخا لیکن گورڈن کی چہرے پر ایک صفاق مسکراہت پھیل گئی اس نے بڑے اتمنان سے ریولور کا چمبر خالی کیا اور پھر اسے ایک طرف اچھال دیا اٹھو اس نے کامران کو مخاطب کیا کامران کی نگاہیں اس دوران چاروں طرف کا جائزہ لے رہی تھی کوئی ایسی ترقیب سمجھ میں نہیں آ رہی تھی جس کے ذریعے اس مسئیبت سے چھٹکارہ پایا جا سکے بہرحال وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تو گورڈن کی آواز ابری بتاؤ راکان ہنزہ کہاں ہے مجھے نہیں معلوم کامران نے جواب دیا اور اس بار وہ گورڈن کا شکار ہو گیا اس کی الاد کامران کے پیٹ پر پڑی وہ کرب سے چھکا تو اس نے دوسری الاد کامران کی تھوڑی پر ماری اور کامران اچھل کر دور جا پڑا اچانکہ گورڈن نے ایک عجیب سے انداز میں پینتریں بدلنا شروع کر دی اس کی ہلکی پھلکی دھوکریں کامران کے بدن پر پڑ رہی تھیں لیکن کامران کو ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے اس کے بدن پر ہٹوڑوں سے زبریں لگائی جا رہی ہو ہر ٹھوکر پر اس کے ہلک سے ایک کراہ نکل جاتی اس نے کتنی ہی بار ہاتھ ٹکا کر اٹھنے کی کوشش کی لیکن سامنے ایک شاندار مدے مقابل تھا جو رکس کے انداز میں پینتریں بدل رہا تھا اور اسے اپنے ہاتھوں کا سہارا نہ لینے دے رہا تھا جب برداشت کرنے کی قوت ختم ہو جائے تو رکان ہنزہ کے بارے میں زبان کھول دینا والش نے کہا کامران کی قوت برداشت واقعی ختم ہوتی جاری تھی پورے بدن کی ہڈیاں چیخ اٹھتی تھی ہڈیوں کے ایک ماہر کی طرح گورڈن اس کے جوڑوں پر زربیں لگا رہا تھا پھر اس کی ایک ٹھوکر کامران کے سر پر پڑ گئی اور یہ اس طرح سے ایک بہتر بات ہوئی کیونکہ بے ہوشی نے ان تکلیفوں سے بے نیاز کر دیا تھا جو گورڈن کی لگائی ہوئی زربوں سے پیدا ہو گئی تھی اس کے بعد کیا ہوا اس کا اندازہ کامران وہ نہیں تھا لیکن ہوش آیا تو خود کو فضاؤں میں تیتے ہوئے پایا آسمان کوہر علوت تھا خوش کھوائیں بدد میں زخم ڈال رہی تھی اس نے کرب سے آنکھیں بند کی تو آنکھیں دوبارہ نہ کھولیں اور جب کھولیں تو رات کے ہولناک سرناٹے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے کانوں میں شیر کی دھاڑ گونج رہی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے شیر کہیں قریب ہی موجود ہو کامران کے اندر شدید وحشت بیدار ہو گئی اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو ٹوٹی ہوئی ہڈیاں چیخ پڑی ایسی تکلیف ہوئی کہ ہلک سے کر راہوں کے علاوہ اور کوئی آواز نہ نکل سکی اور اس تکلیف سے ایک بار پھر بے ہوشی تاری ہو گئی تیسری بار آنکھ کھولی تو بدن پر ہلکی ہلکی فوار پڑھ رہی تھی بینائی نے کام کیا تو ایک چوکور دروازہ نظر آیا جس کے دوسری طرف پانی کا سفید دھارہ گرتا ہوا نظر آ رہا تھا پانی اتنا قریب تھا کہ ایک پتھر پر گرنے کی وجہ سے اس کی فواریں کامران کے بدن پر آ رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ پانی جس جگہ گر رہا تھا وہاں سے بھی بہت تیز آواز بلند ہو رہی تھی کامران نے ایک بار پھر خود کو سنبھالا اور اٹھنے کی کوشش کی تو ناکامی نہیں ہوئی اسے محسوس ہوا کہ بدن میں اب وہ درد نہیں ہے جو پہلے تھا جب اپنے آپ کو سنبھالا تو دیکھا کہ چوکور دروازہ کسی چھولداری کا ہے جس کی چھت کافی بلند تھی مزید کوشش کی تو اٹھ کر کھڑا ہوا حیرت انگیز بات تھی کہ جو قیفیت پہلے ہوش کے عالم میں محسوس ہوئی تھی وہ اب نہیں تھی بلکہ جسم میں انوکی سی قوت کا احساس ہو رہا تھا کامران کچھ دیر تک سوچتا رہا پھر آہستہ قدموں سے باہر نکل آیا ایک حسین عبشار اس کی نگاہوں کے سامنے تھی پہاڑوں کی بلندیوں سے ایک لمبی چوڑی سفید لکیر زمین کی طرف گر رہی تھی اور اطراف میں ایسے حسین منازع بکھرے ہوئے تھے لیکن دور دور تک کسی انسانی وجود کا پتہ نہیں تھا ماضی کا ایک ایک لمحہ یاد آ رہا تھا گورڈن نے بدن کی ہڈیاں چٹھخا دی تھی لیکن اب وہ قیفیت نہیں تھی بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ بدن اب پہلے سے کہی زیادہ توانہ ہو گیا ہو ایسا کیسے ہوا کوئی ہے کامران نے زور سے پکارا اور اسی وقت عبشار سے پہنے والی ندی سے ایک انسانی وجود نے سر اُبھار کر دیکھا نگاہوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا وہ کئی لڑکی ہی تھی جس کے لمبے لمبے بال پانی میں بھیگ کر اس کے بدن سے چمٹ گئے تھے اسے ایک نگاہ کامران پر ڈالی اور دوبارہ پانی میں غوطہ لگا دیا کچھ دیر تک تو کامران حیرت کا شکار بنا اسی جگہ کھڑا رہا اور اس کی نگاہیں پانی کی گہرائیوں کا جائزہ لیتی رہیں اور پھر وہ اسے نظر آگئی شفاف پانی میں اس کا وجود بے چینی سے حرکت کر رہا تھا کامران کو احساس ہوا کہ وہ وحشت زدہ ہو گئی ہے یقیناً اس کے کپڑے یہیں کہیں آس پاس ہوں گے اور کامران کی وجہ سے وہ ان تک نہیں پہنچ پا رہی تھی چنانچہ وہ واپس پلٹ پڑا رخ بدل کر چند لمحے انتظار کرتا رہا اور ایک بار پھر اس نے ادھر دیکھا جیدھر لڑکی تھی لیکن اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا اس کی نگاہیں چاروں طرف بھٹکنے لگیں تاہد نگاہ سرناٹے کا راج تھا البتہ چھوٹے چھوٹے جانور ادھر ادھر پھرتے نظر آ رہے تھے کہاں گئی تم سامنے آو کامران نے چیخ کر کہا اور جواب میں قدموں کی چاپ سنائی دی تب کامران نے چاپ کی سمت میں دیکھا اور ایک لمحے کے اندر اس کے سارے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی اور اس کے بھیگے ہوئے بالوں سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ پانی میں وہی تھی اس وقت اسے کامران اس لئے نہیں پہچان سکا تھا کہ اس کے بھیگے ہوئے بالوں کا بڑا حصہ اس کے چہرے پر بھی تھا سبیتہ کی حسین اور پرکشش آنکھوں میں ایک عجیب سی حیاء نظر آ رہی تھی وہ ایسا ایسا چلتی ہوئی کامران کے قریب آگی اس کے بدن پر ڈھیلا ڈھالا لباس تھا لیکن کامران کچھ لمحوں کے لئے حیران رہ گیا تھا سبیتہ کو شاید اسے زندگی میں پہلی بار اتنے غور سے دیکھا تھا اور اسے ایک دم ایک عجیب سی کیفیت کا احساس ہوا تھا زندگی ہر رنگ سے آشنا ہو چکی تھی لیکن حسن و عشق کی کیفیت اس پر کبھی تاری نہیں ہوئی تھی اس کی جاندار آکھیں لاکھوں حسین لڑکیوں پر بھاری تھی کچھ دیر سکتے کے عالم میں رہنے کے بعد اچانک ہی کامران نے اپنے آپ کو سنبھالا اور تاجب سے بولا سبیتہ تم؟ ہاں ایسا لگ رہا ہے جیسے تم نے مجھے پہچانا نہیں سبیتہ نے کہا پانی میں تم ہی تھی نا؟ کامران بولا ہاں کیوں؟ وہ پھر اسی انداز میں بولی اس کے چہرے پر ایک شرمندگی کی مسکراہت تھی شرم و حیاء سے اس کا سمٹا ہوا وجود اس وقت اتنا دلکش لگ رہا تھا کہ نگاہیں اس پر ہٹنے نہ پا رہی تھی اور شاید کامران کی انہی آنکھوں کے انداز دیں اسے شرم سار کر دیا تھا کیونکہ بہرحال عورت تھی یا جو کچھ بھی تھی عورت کے روپ میں ہی تھی کامران کو ایک دم احساس ہوا کہ اس کی نگاہیں بے باک ہوتی جا رہی ہیں چنانچہ اس نے رخ بدلتے ہوئے کہا میں تمہیں پہچان نہیں سکا تھا سبیتہ اور پھر وہ چھولداری کی طرف مڑ گیا ادھر کیوں جا رہے ہو سبیتہ نے کہا ایسے ہی کوئی خاص بات نہیں کیوں کامران نے کہا آؤ ادھر بیٹھتے ہیں اس نے کہا اور کامران نے اس کے شعارے کی طرف دیکھا چھوٹے چھوٹے پتھر پڑے ہوئے تھے جو اوپر سے سپاٹ اور ہموار تھے کامران اس کے ساتھ آگے بڑھ گیا اسے اس وقت سبیتہ کے وجود کی ہر شئے دلکش محسوس ہو رہی تھی اس کی چال میں بے پناہ کشش تھی آخر کار وہ پتھر تک پہنچ گئی اور پھر وہ آہستہ سے ایک پتھر سے ٹک گئی ٹھیک تو ہونا تم پرمپربو کامران کو اس وقت اس کے یہ الفاظ بہت گران گزے تھے لیکن بہرحال اس نے آپ کو سنبھالا اور بولا ہاں پتہ نہیں کیوں میں نے تمہیں پانی میں نہیں پیچانا کامران نے کہا اس کے لہجے میں شرم گھلی ہوئی تھی یہ کونسی جگہ ہے سبیتہ اور میں یہاں کیسے پہنچ گیا کامران نے کہا پتہ نہیں تمہیں بھی نہیں پتہ کامران نے کہا ہاں مجھے بھی نہیں پتہ سبیتہ بولی یہ بات تو میں جانتا ہوں کہ مجھے ایک بار پھر زندگی کی طرف لانے والی تم ہی ہو کامران نے کہا میں نہیں راکان ہونزہ سبیتہ بولی ایک ہی بات ہوئی تم دونوں الگ الگ تو نہیں ہو کامران نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے ہم دونوں الگ الگ ہیں سبیتہ نے کہا اچھا یہ بتا سکتی ہو کہ مجھے کیسے بچایا گیا وہ ایک عجیب سی کیفیت کا شکار تھی لیکن کامران کے الفاظ پر اس نے کامران کی طرف دیکھا کامران کو یوں لگا جیسے وہ دلی دل میں مسکرہ رہی ہو پھر اس نے کہا یہ بتاؤ تم کیسے ہو سبیتا نے پوچھا اب تمہیں بالکل ٹھیک ہوں بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ اپنے آپ کو تندرست پا رہا ہوں کامران نے کہا وہ کون لوگ تھے جنہوں نے تمہیں مارا سبیتا نے پوچھا اس سے پہلے تم مجھے ایک بات کا جواب دو کہ میں تمہیں کس حالت میں ملا تھا کامران نے کہا افسوس میں اس وقت ساتھ نہیں تھی راکان ہنزہ تمہیں لائے تھا تم بہت زیادہ زخمی تھے اور اس کے بعد تمہارا علاج کیا گیا سبیتا نے بتایا راکان ہنزہ واقعی پرسرہ قوتوں کا مالک ہے لیکن یہ بتاؤ کہ بعد میں کیا ہوا کامران نے کہا آؤ پہلے میں تمہیں کچھ کھلاؤں پلاؤں کامران اس کے ساتھ چھلداری والے علاقے میں پہنچ گیا پھر اس نے دیکھا کہ اس کی چھلداری کے پچھلے حصے میں ایک اور چھلداری لگی ہوئی ہے اس سے کھانے پینے کی چیزیں کامران کے سامنے رکھی اور اس کے بعد چائے کا پانی چڑھا دیا لیکن چائے بنانے کے بعد وہ بولی آؤ جھرنے کے کنارے چلتے ہیں کامران محسوس کر رہا تھا کہ سبیتا اس وقت بہت خوبصورت لگ رہی ہے اور کسی قدر محبوبیت کے عالم میں ہے بہرحال جھرنے کے کنارے بیٹھ کر وہ چائے پینے لگے بہت سی باتیں کی تھی انہوں نے سبیتا کا چہرہ کچھ عجیب سی کیفیتوں کا حامل تھا ایک بار پھر اس نے وہی سوال کیا تمہیں مارنے والے کون تھے والش اور اس کے ساتھی کامران نے کہا مگر کیوں سبیتا نے پوچھا والش اب باقی لوگوں کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے وہ بدل گیا ہے اور خود ہی کام کرنا چاہتا ہے اس طرح علی سفیان قزل سنائی اور شعورہ کو بھی خطرہ ہے کہیں وہ ان لوگوں کو بھی راستے سے ہٹانے کی کوشش نہ کرے شام آہستہ آہستہ جھکتی جا رہی تھی کامران سبیتا سے بہت باتیں کرتا رہا اس دوران سبیتا کے انداز میں وہی مخصوص کیفیت چھلکتی رہی شام کے جھٹ پٹے سے پہلے اس نے ایک عجیب سا برتن نکالا ایک آئل اسٹروف پر آگ جلائی اور اس برتن میں کوئی چیز ڈال کر اسے پانی سے بھر دیا کامران اسے غور سے دیکھ رہا تھا اس نے ایک اور غیر بانوس حرکت کی تو کامران چونکے بغیر نہ رہ سکا کچھ نوکدار پتھر جو اس نے ایک تھیلی سے نکالے تھے برتن میں ڈالے اور برتن کو اوپر سے بند کر دیا کامران نے ہس کر کہا یہ تم پتھر پکا رہی ہو تمہارا شام کا کھانا سبیتا بولی اچھا مزاک ہے کامران نے کہا یہ مزاک تو کئی دن سے ہو رہا ہے آج تم پہلی بار ان پتھروں کو پکتے ہوئے دیکھ رہے ہو انہی پتھروں کا ارکھ تمہیں دیا جاتا ہے تم دیکھو تم خود کو اپنے آپ کو کتنا فٹ کہہ رہے ہو سبیتا نے کہا ارے تم کیا واقعی سنجیدہ ہو کامران نے کہا ہاں یہ راکان ہونزہ کی تجویز ہے اور میں انہی تجاویز پر عمل کر رہی ہوں کامران ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا بہرحال پتھر اُبلتے رہے اور اس کے بعد سبیتا نے اسے ایک خوبصورت برطن میں گہرے بھورے رنگ کا یہ سیال پیش کیا کامران نے عجیب سے انداز میں اس کا پہلا گھونٹ لیا لیکن وہ تو کافی خوش ذائقہ چیز تھی اس نے ہستے ہوئے کہا واہ لوگ پتھروں کو کسی قابل ہی نہیں سمجھتے سبیتا بھی ہستے لگی پھر اس نے کہا یہ پتھر عام پتھر نہیں ہے آہستہ آہستہ رات پھیلتی چلی گئی رات گئے تک دونوں ایک ساتھ رہے اور اس کے بعد سبیتا نے کہا اب تم آرام سے سو جاؤ تمہیں کوئی خطرہ پیش نہیں آئے گا میں اپنی چھلداری میں جا رہی ہوں ٹھیک ہے کامران نے کہا اور اپنی چھلداری میں آرام کرنے لگا لیکن خیالات کا طوفان ذہن پر سوار تھا اتنی سوچیں ذہن میں تھی کہ ہر طرف طوفان بنا ہوا تھا کیا کیا عجیب کہانیاں یہاں جنم لے چکی تھی بہت ہی خوفناک صورتحال تھی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ کرنل گل نواز جس نے اس سفر کے لئے اس قدر شدید محنت کی تھی اب اس مہم میں شریک نہیں رہا تھا کیا اس نے اس مہم کو خیر بات کہہ دیا ہے رانہ چندر سنگھ بھی نہیں تھا جہاں تک بات عرید صوفیان قزل سنائی اور شعورہ کی تھی تو کامران کو ان لوگوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی خاور صاحب بھی بیٹی کے ساتھ دنیا سے رقصت ہو چکے تھے بہرحال کیسا بھی کردار تھا لیکن کامران کو تھوڑا سا غرور تھا اب اس کے بعد یہ سوچ بھی دامنگیر تھی کہ کیا یہاں اس مہم میں شریک رہنا ضروری ہے یا جا کر کرنل گل نواز کے حکم پر چلا جائے لیکن ایک عجیب سا احساس ایک عجیب سی بیک کلی دل میں جاگزی تھی کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے یہ ساری باتیں تو سوچنے کے قابل تھی ادھر یہ شخص جس کی تلاش میں خاص طور پر سے امینہ سلفہ اناتوسیہ یا زمانہ قدیم کی تاریخ کے وہ سارے کردار جو انتہائی بھیانک حیثیت کے حامل تھے پتہ نہیں یہ سب کچھ کیا تھا وہ لوگ کامران کو ایک دیوتا کا درجہ دے رہے تھے اور راکان ہنزہ پہلا آدمی تھا جس نے اس احساس کا اظہار کیا تھا کہ ممکن ہے وہ اس دیوتا کا صرف ہمشکل ہو نہ جانے کتنا وقت گزر گیا غالباً رات کا آخری حصہ چل رہا تھا کامران نے سونے کی بہت کوشش کی لیکن نین آنکھوں میں نہیں آ رہی تھی خصوصاً پتھروں کا یہ شربہ اس کے لیے ایک ہرتناک تیز تھی لیکن اپنے بدن میں جو توانائیاں وہ محسوس کر رہا تھا وہ بے مثال تھی آخر کار صبح کی خنک ہوائیں چھلداری میں داقل ہونے لگیں اور رات بھر کی جگار نین میں تبدیل ہو گئی جب آنکھ کھلی تو خوب دن چڑھ چکا تھا موسم میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا ہو چکی تھی لیکن یہ تبدیلی ناخوشگوار نہیں تھی کامران اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر نکل آیا لیکن سامنے اس نے راکان ہونزہ اور سبیتہ کو پتھروں پر بیٹھے ہوئے دیکھا وہ دونوں باتیں کر رہے تھے راکان ہونزہ کے ہوتوں پر ایک مسکراہت پھیل گئی وہ کھڑا ہوا اور کامران کی طرف بڑھنے لگا اسے ایک جدید ساخت کا ڈھیلا ڈھالا لباس پہنا ہوا تھا راکان ہونزہ نے کہا اب سب سے پہلے تم نہا لو اس کے بعد ہم باقی باتیں کریں گے نہیں میرا نہانے کا موٹ نہیں ہے کامران نے جواب دیا اور پھر ندی کے گنارے جا کر موہر دھولیا واپس پلٹا تو صرف راکان نظر آیا سبیتہ غالبا ناشتے کی تیاری کے لیے اندر چلی گئی تھی چندی لمحوں کے بعد وہ ناشتہ سنبھالے باہر آگئی ہاں اب پہلے تم مجھے اپنی جسمانی کیفیت کے بارے میں بتاؤ تم اندر سے کیا محسوس کر رہے ہو راکان ہونزہ نے پوچھا انتہائی حیرت انگیز میں بڑی توانائی محسوس کر رہا ہوں تم نے جو غذا منتخب کی ہے وہ واقعی توانائی کا سرچشمہ ہے کامران نے کہا ہاں میرے دوست میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ ہمارے لیے تم کس قدر اہمیت کے حامل ہو ہم دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں اور یہ صرف تمہاری ذات ہے جو ہمیں دشمنوں سے بچائے گی جس شخص نے تمہیں زخمی کیا تھا میں نے اس کا بھی اچھی طرح جائزہ لے لیا ہے وہ اب وہاں نہیں جہاں پہلے تھا راکان ہونزہ نے کہا تو اب کیا رات ہے تمہارا کامران نے پوچھا میں تم سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا میرے سبیتہ اور گرشک کے اہم ترین مشن میں تم ہمارا ساتھ دوگے راکان نے کہا میرا خیال ہے کہ میں اب تک تو ایسا ہی کرتا رہا ہوں کامران بولا اب تک جو کچھ کرتے رہے ہو وہ بے شک ہے لیکن اب تمہاری حیثیت بہت بدل چکی ہے تمہیں لوگوں کے لئے خطرہ بن چکے ہو اپنی دانس پر انہوں نے تمہیں ہلاک کر دیا تھا لیکن میں تمہیں ان پتھروں کی طرح بنا دوں گا جن پر کوئی اثر کوئی چیز اثر نہیں کرتی راکان ہونزہ نے کہا وہ کیسے کامران نے سوال کیا مارشل آرٹ سکھا کر میں تمہیں اس قدر طاقتور بنا دوں گا کہ تمہارے ساتھ کوئی غلط عمل کرتے ہوئے تمہارے دشمنوں کو ہزار بار سوچنا پڑے گا راکان ہونزہ بولا لیکن کیا اس دوران خاموشی اختیار کی جائے گی مستر راکان ہونزہ کامران نے کہا تمہاری طبیعت کے لئے کچھ وقت مخصوص کرنا ہوگا اور دوسرے کام بھی جاری رہیں گے راکان نے کہا اور اگر اس دوران وہ لوگ اپنا کام کر کے نکل گئے تو کامران نے پوچھا نہیں ان پر بھی نگاہ رکھی جائے گی تم یہ بتاؤ گے کیا تم مارشل آرٹ سکھنا پسند کرو گے راکان بولا ہاں جب میں یہاں ان سارے مسائل میں گھرا ہوا ہی ہوں تو بہتر ہے کہ تھوڑی سی جسمانی تربیت بھی ہو جائے کامران صحیح معینوں میں اپنے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا سوچتا تو بہت کچھ تھا حقیقت یہ ہے کہ آج بھی اسے خزانے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ تو صرف کرنل گل نواز کیلئے ہر کام کرنا چاہتا تھا لیکن اب صورتحال کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ اسے اپنے پیڑوں میں بیڑیاں سی پڑی ہوئی محسوس ہوتی تھی اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ کچھ پورا سرار قوتوں کے جال سے نہیں نکل سکتا بہرحال وہ لوگ اس جگہ کو غالباً محفوظ سمجھتے تھے اور انہوں نے یہیں قیام کا فیصلہ کیا تھا یہ علاقہ بھی ایسا تھا کہ بلکل کوفت محسوس نہ ہو راکان ہنزہ اس سے بہت سی باتیں کرتا رہا تھا پھر اچانک ہی انہیں جنگلی جانوروں کی بھاگ دوڑ کی آوازیں سنائی دی انہوں نے دیکھا کہ ایک چیتہ نیل گائے کا تاکب کر رہا ہے یہ ایک بڑا سنسنی خیز منظر تھا خاص طور سے کامران کے لئے وہ نیل گائے کی زندگی کی حفاظت اور چیتے کی شکار کی جدو جہد کو دیکھتا رہا چیتے نے ایک بار نیل گائے پر چھپٹا مارا لیکن نیل گائے اسے چکر دے کر جھاریوں میں گھس گئی کامران نے آہستہ سے کہا کافی خزدناک علاقہ ہے یہاں دریندے بھی ہوں گے اس بات کا مجھے اندازہ نہیں تھا لیکن ان سے خوف زدہ نہ ہونا یہ تو میں نقصان نہیں پہنچائیں گے راکان ہنزہ نے عجیب سے لہجے میں کہا اور کامران چونک کر اسے دیکھنے لگا میں سمجھا نہیں لیکن راکان ہنزہ نے اس کے بعد کچھ نہ کہا اچانکہ کامران کو احساس ہوا جیسے راکان ہنزہ کی الفاظ خود علج گئے ہیں کامران نے بھی زیادہ چھانبین نہیں کی ہر بات کے پیچھے پر جانا ویسے بھی اس کی فطرت میں شامل نہیں تھا یہ اندازہ اسے بخوبی ہو چکا تھا کہ اس کی زندگی جس پر اثرار مشن سے دوچار ہو چکی ہے اس میں بڑے بڑے لوگ اس کے گرد پھیل گئے ہیں امینہ سرلفہ ایک تاریخی عورت جس کے بارے میں قضل سنائی نے بتایا تھا لیکن دوسرے انداز میں سبیتہ کرشک راکان ہنزہ وغیرہ رات ہوئی تو وہ لوگ سونے کے لیے چلے گئے اور یہ رات بھی اسی طرح گزر گئی دوسری صبح راکان ہنزہ نے سبیتہ کو کچھ ہدایات دی اور وہ اپنی چھلداری میں چلی گئی راکان ہنزہ کامران کو لے کر ایک سنسان گوشے میں آ گیا وہ تمہارا لباس موجود ہے اسے پہن لو کامران نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور راکان ہنزہ نے انگوٹھوں سے کامران کے بدن کے مختلف حصے دبا کر دیکھے اس دوران وہ کامران سے سوالات بھی کرتا جا رہا تھا وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ جو کامران کے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد اس کی جسم کے کسی حصے میں تکلیف تو نہیں ہے بہرحال اس کا معاینہ کردے کے بعد اس نے کہا جڑی بوٹیاں ازل سے انسانی جسم کی محافظ ہیں ان کے بارے میں جاننا زوری ہے بڑے بڑے ڈاکٹر ان چیزوں کو جس حصے میں استعمال کرتے ہیں ان کی نمود بھی اسی زمین سے ہوئی ہے بس یوں کہو کہ جدید سائنس نے مشینوں کے ذریعے ان کی حیرت بدل کر رکھ دی ہے چلو چھوڑو ان باتوں کو آج میں تمہیں مارشل آرٹس کا پہلا سبق دینا چاہتا ہوں خالی ہاتھ اپنے دشمنوں کے حملوں کا دفاع کرنا کیا تمہیں اس سے دلچسپی ہے راکان ہنزہ نے کہا ہاں کیوں نہیں میں وہ قوتیں حاصل کرنا چاہتا ہوں کامران نے کہا تو سنو میرے دوست انسان گوش پوس کا لوتھڑا ہے لیکن مٹی کا یہ پتلہ اپنی صلاحیتوں سے ناواقف ہے جسم کی کوئی حقیقت نہیں ہڈیاں ہلکی سی ضرب لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں لیکن تمہیں جسم میں جو سب سے طاقتور شئے ہیں وہ تمہارا دماغ ہے ذہنی قوت کا اگر تم اندازہ لگانا چاہتے ہو تو اس سے لگاؤ کہ پانی کا ایک لیلہ عظیم و شان امارتوں کو خاص و خاشاک کی طرح باہا کر لے چاہتا ہے لیکن پانی کی بے پناہ قوت انسان کے کنٹرول میں ہے سمندر کی گہرائی کو چیر کر اس نے راستے بنائے ہیں خوفناک طوفان بھی آبی جہازوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جن میں ان طوفانوں سے بچنے کی تیاریاں کر لی ہوتی ہیں فضاؤں کی تسکیر ناممکن ہے پرواز کرنے والے پرندوں کو صرف یہ قوتیں حاصل ہیں جو انہیں فضاؤں میں پہنچا دیتی تھی لیکن آج کا انسان سیاروں تک پہنچ رہا ہے جنگل کے وحشی جانور جو درختوں کو جڑ سے اکھارنے کی قوت رکھتے ہیں انسان سے دہشت زدہ ہیں اور بلا وجہ ہی نہیں ایک انسان دور کھڑے ہوئے لا تعداد جنگلی جانوروں کا صفایہ کر سکتا ہے مجھے بتاؤ کیا یہ جسمانی قوت ہے کیا یہ کام بدن کے سریعے کیا جاتا ہے نہیں اس کا محرک ذہن ہی ہے ذہنی قوتوں نے جسمانی رد عمل کی شکل میں اپنے آپ کو ظاہر کیا ذہن اس کائنات کی طاقت پر ترین شہ ہے اور جب تم اپنے جسمانی نظام کو ذہن کے تابع کر دیتے ہو تو ذہن وہ تمام قوتیں تمہارے معمولی سے جسم کو بخش دیتا ہے جو ناقابل تسخیر ہوتی ہیں چنانچہ اپنے بدن کو ان ذہنی قوتوں کا تابع کرو اپنے آپ کو ذہن کے بتائے ہوئے راستوں پر گامزن کر دو تمہیں ایک فولادی چٹان کی مانند ہو جاؤ گے جسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تمہارے بدن کو صرف تمہارے ذہن کی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے مارشل آرٹس کا سب سے پہلا حصول یہ ہی ہے کہ اپنی جسمانی قوتوں کو ذہن کے کنٹرول میں دے دو اور ذہن کی قوتوں کو اپنے تابع بنا لو یعنی تم جب چاہو اپنے ذہن کی گہرائیوں میں ڈوب جاؤ اور بدن کو بھول جاؤ پہلا سبق ذہن نشین کرلو تمہیں اپنے ذہن کو یکسو کر کے جسم کو متحرک کرنا ہے یہ کہہ کر راکان حمزہ نے اپنی جیب سے مارشل کی ڈپیاں نکالی اور کامران سے کہا اپنا ہاتھ ذرا پھیلاؤ اور کوشش کرو کہ تم اپنے ذہن کی گہرائیوں میں داخل ہو جاؤ ذہن کی گہرائیوں میں پہنچنے کے بعد اپنے طور پر طے کرو کہ اس مارشل کو جلانے سے جو شولہ ابرے گا وہ تمہارے اس ہاتھ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا بیٹھو پلیز بیٹھ جاؤ راکان حمزہ کی آواز خواب ناک ہو گئی تھی اس نے کامران کی آنکھوں میں دیکھا اور سرگوشی کے انداز میں بولا اب تم اپنے ذہن کی گہرائیوں کا سفر کر رہے ہو سوچو غور کرو کہ یہ شولہ بے اثر ہے تم پر یہ شولہ بلکل بے اثر ہے یہ کہہ کر اس نے مارشل کی تیلی چلائی کامران ہوش و حواس کے عالم میں تھا اس کا ذہن بھی کام کر رہا تھا اور آنکھیں بھی اس کی کام کر رہی تھیں اور راکان حمزہ کی آنکھوں سے الچی ہوئی تھی پھر اس نے تیلی جلنے کی آواز سنی اور اس کے بعد یہ تیلی اس کی ہتیلی پر آگئی اور جب تک پوری تیلی جل کر راکھ نہ ہو گئی کامران اپنے ہاتھ کو جمبش نہیں دی پھر جب تیلی جل کر راکھ ہو گئی تو راکان حمزہ نے اس کا ہاتھ پلٹ دیا اور کامران کو ایک عجیب سا جھٹکا لگا اس نے متحیرانہ اندازیں اپنی تیلی ہتیلی کو دیکھا جس پر سفید سفید سا نشان پڑا ہوا تھا اس کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے